کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے بیچ کیا فرق ہے یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے بلکہ سامنے کی بات ہے ہم ڈیلی بیسس پر جو پروگرامز کرتے ہیں اس میں یہ فرق ہر نئی خبر میں ہمارے سامنے آ رہا ہوتا ہے لیکن پھر بھی اگر کوئی یہ سوال کرے کہ کیا فرق ہے تو بہت آسانی سے اس کا جواب دیا جا سکتا ہے خاص طور پر آج کل انڈیا کی کوئی بھی خبر آپ نے سننی ہو یا دیکھنی ہو تو وہ پاکستان کے ویڈس ایپ گروپس کی ذریعہ مل جاتی ہے اب آپ کو کسی ویب سیٹ یا آٹلیٹس پر میڈیا آٹلیٹس پر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی انڈیا کی خبریں پکچرز ایمیجز اور ویڈیوز کی صورت میں ڈیلی بیسس پر وائرل ہو رہی ہوتی ہیں اور اس میں پاکستانی ایک دوسرے سے یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں یا گروپس کے اندر یہ ڈیبیٹ چل رہی ہوتی ہے کہ یہ دیکھئے انڈیا کہاں پر ہے اور اس کی کیا سوچ ہے اور یہ دیکھئے پاکستان کہاں پر ہے اور اس کی سوچ کیا ہے تو میں اس کی کچھ مثالیں آج آپ کے سامنے پیش کر دیتی ہوں کئی ایک پکچرز اور ویڈیوز میرے ویڈس ایپ گروپس کے تھو میرے پاس بہت جمع ہو چکی ہیں ایک پکچر اور ساتھ ہی ویڈیو بھی جو وائرل ہو رہی ہے ہمارے ویڈس ایپ گروپس میں وہ ہے انڈین فانانس منسٹر میسز نرملا سیتا رام اور وہ اپنے فادر سے ملنے کے لیے ان کے گھر پہنچی اب جب وہ اپنے فادر سے ملنے کے لیے اپنے گھر پہنچتی ہیں تو وہ گھر کیسا ہے وہ اپنے والد صاحب سے کیسے ملتی ہیں ان کا سٹائل کیا ہے اور ان کے فادر کس جگہ پر رہتے ہیں اور ان کا لائف سٹائل کیا ہے اب آپ یہ بات یاد رکھئے گا کہ نرملا سیتا رام ایک بہت بڑا نام ہے انڈیا کا اور وہ فائنانس منسٹر اپسے بڑا فرق انڈیا اور پاکستان کے بیٹ جو ہے وہ ہے اونیسٹی اور سمپلی سٹی کا میں یہ سمجھتی ہوں کہ اونیسٹی اور سمپلی سٹی جو ہمیں انڈیا میں دیکھنے کو ملتی ہے پاکستان میں تو اس کا دور دور تک نام و نشانی ہے بلکہ الٹا الٹی گنگا بہ رہی ہمیں ایک اور پکچر دکھائی دیتی ہے یہ دیکھئے یہ ہیں اکشتہ مورتی اکشتہ مورتی جو کہ انفوسس کے مالک کی بیٹی ہیں اور ایک بہت بڑا گروپ ملٹائی نیشنل آئی ٹی کمپنی UK کی فرسٹ لیڈی ہیں لیکن آپ ان کا سٹائل دیکھئے دونوں باپ بیٹی بیٹھ کر ایک جگہ پر کتنی سادگی کے ساتھ بلکل ایک کامن بلکہ کامن نہیں جس کو میں کہا کرتی ہوں مینگو مین مینگو مین کی طرح بیٹھ کر وہ ایک جگہ پر آئس کریم کھا رہے ہیں آئس کریم کے مزے لوٹ رہے ہیں پاکستان میں تو کسی اور چیز کے مزے لوٹے جاتے ہیں یعنی جس قسم کی وہاں پر ایاشیاں ایک لائف سٹائل جو ہے وہ آپ جانتے ہیں اور خاص طور پر اس طرح کا اگر آپ کو کوئی بندہ اس لیول کا جس کے پاس پیسہ ویسا ہوگا وہ تو آپ کو اس سچویشن میں کبھی نظر ہی نہیں آسکتا اس کے تو ٹشن ہی دیکھنے والے ہوں گے الگ ہوں گے مرالے ہوں گے لیکن عوام آپ کو ایسے نظر آئے گی ہم بات کریں تو جو پاکستان کے مینگو میں نے ہم ان کی تصویر بھی آپ کو دکھائی دیتے ہیں یہ ہے جناب پاکستان کے مینگو میں آئی ایم ایف کے کرزدار اس تصویر کے پر جو لکھا وہ لکھا ہے آئی ایم ایف کے کرزدار یعنی آئی ایم ایف کا کرزہ جنہوں نے ادا کرنا ہے وہ یہ ہیں بچارے دیکھ رہے ہیں آپ اور یہ ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ایک اور تصویر بھی بڑھا ہے یہ دیکھیں آپ یہ جناب یہ ہیں بلاول بھٹو اور وہ بیٹھے میں اس وقت وہاں کے لیاری کے یا کہیں کے بچے ان کے ساتھ اچھا یہ تصویر میرا خیالہ پہلے بھی وائرل ہوتی رہی ہے اس میں یہ دکھایا گیا تھا کہ دیکھئے یہ جو بچے کھڑے ہیں وہاں کے ان کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے لیکن انہوں نے جو ہے وہ کہاں کے جوتے کون سے برینڈ کے شوز کتنے ایکسپینسیو برینڈ کے شوز پہنے میں کہ بھوک مداری کو لگتی ہے ناچنا بندر کو پڑتا ہے کچھ یہی حال میرے وطن کا ہے مشکل فیصلے اشرافیہ کرتی ہے اور فاکہ غریب عوام کو کرنا پڑتا ہے یہ وہ جو تصویر میں نے آپ کو دکھائی ہے کہ کرزدار کون ہے آئیم ایف کا اس کا جواب یہ بالکل صحیح ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بھوک ہے وہ مداری کو لگتی ہے مداری تماشا کر رہا ہے لیکن ناچنا بندر کو پڑتا ہے تو یہ جو بیچارے بچے کھنے جنہوں نے آئیم ایف کا کرزہ آدھا کرنا ان کا تو کوئی حال نہیں ہے یعنی نسلوں کی نسلیں جو ہیں وہ اب کرزے تلے دبی ہوئی ہیں جنہوں نے یہ سارا کرزہ آدھا کرنا ہے اسی سلسلے میں ایک پوسٹ آئی اور اس کے پر لکھا ہوا تھا جو پاکستانی ان کے اندر یہ بڑی خصوصیت ہے کہ وہ برے سے برے وقت میں سبینہ کوئی ایسی چیز نکال لیتے ہیں کہ جس میں جو ہے کوئی یومر کا وہ نکل آئے کہ چلیں برے وقت سے جو ہے وہ کچھ تھوڑی سی اس کے اندر بھی ہنس لیتے ہیں مجھے یہ پوسٹ ایسی لگی اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم کیوں نے تصویر بنائی ہوئی ہے مسٹر جنہ کی تصویر ہے اور لکھا ہے قائد اعظم کی دوہائی جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حکومت اپنی ناکامی پچھلی حکومت پر اور پچھلی پچھلی پر ڈالتی رہی تو کرتے کرتے ملبا میرے تے نہ پا دینا آپ کہیں گے کہ یہ جو تو پچھلی حکومت تھی اس کا سارا کیا در ہے وہ کہیں گے اس سے پچھلی حکومت ہے وہ کہیں گے قائد اعظم فرما رہے ہیں کہ وہ ملبا سارا میرے پہ آنا ہے مختصر کریں تو وہ یہ ہے کہ آپ انڈیا کے پرائیم منسٹر سے لے کر ان کے منسٹرز تک اور بلکہ ان کی اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ تو وہاں پر بولا جاتا ہے نا پاکستان میں ادھر تو آرمی بولا جاتا ہے ہر کسی کا لائف سٹائل دیکھ لیا آپ نے دیکھا ہوگا مجھے یاد ہے کہ پرائیم منسٹر نریندر مودی صاحب بھی اپنی مدر سے ملنے کے لیے ایک دفعہ گئے تھے وہ تو بہت ہی ایک جسے کہتے ہیں موڈریٹ لائف سٹائل یا بہت ہی لو لائف سٹائل جو کہ پاکستان میں کہا جاتا ہے اس سے رہتی ہے یہ ہے کہ اصل میں جو یہ بات کہی جاتی ہے نا کہ مسٹر جنا نے یہ کہا تھا کہ جو میرے رشتے دار ہیں ان میں سے کسی کو بھی کچھ نہیں ملے گا اور کوئی آئے تو اس کو چائے کی پیالی بھی نہ پوچھو اور یہ ایکچولی یہ پریکٹس انڈیا میں ہو رہی ہے کہ وہاں کا پرائیم منسٹر یا منسٹر اپنے گھر والوں کو اپنے اقتدار میں وہ ویسے ہی رہتا ہے جو ان کا ارننگ کا جو بھی سورس ہے وہ وہی رہتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ اگر کوئی وزیریعظم بن گیا وہاں پر یا کوئی منسٹر بن گیا تو دیکھتے ہی دیکھتے رات و رات وہاں کے ان کے گھر والے اور ان کا خاندان کا خاندان جو ہے وہ ارب پتی بن جائے بلینئرز بن جائے اور لیوش لائف سٹائل ان کا ہو جائے وہاں پر ایسا نظر نہیں آتا ہے یہ ایک بڑی بات ہے اور ایک آخری بات میں یہ کروں گی کہ اس کے اوپر الگ سے بھی ہمیں پروگرام کرنا چاہیے کیونکہ جس وقت یہ ہوا اس وقت میں پروگرام نہیں کر رہی تھی پاکستان میں جو ایک واقعہ ہوا جس میں کہ ایک خاتون نے اپنا کرتہ پہنا ہوا تھا اور اس کرتے پر عربی میں ہلوہ لکھا ہوا تھا اور پھر اس ہلوے پر مولوی ٹوٹ پڑے اور انہوں نے اس کو اوپر یہ جو ہے یہ بڑا ہی ایک دردناک واقعہ اس لیے کہ یہ ہمیں سوچنے کے لیے کہتا ہے میں دیکھ رہی تھی کہ پارلیمنٹ میں اس کے پر سپیچیز بھی ہوئی ہیں فیصل سبزواری یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں یہ واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں تو ہم وہی پر جا رہے ہیں جہاں پر آپ نے لے جانا چاہا آپ نے اپنی جینریشنز کو جس کام کے لیے تیار کیا وہاں پر آپ لے کے جا رہے ہیں پاکستان اپنے دیش کو بہتر بنانے کے بجائے لگاتار کشمیر میں جھاکنے کا پریاس کرتا رہتا ہے حال میں ہی ایک بار پھر پاکستان نے یونائٹیڈ نیشن میں کشمیر کا مدہ اٹھایا اور ہیومن رائٹس کے ہنن کی بات کی اس پر ترکی نے بھی ٹپڑے کی دوسری طرف بھارت نے ترکی سے صاف لفظوں میں کہا کہ کسی بھی دیش ہمارے انٹرنل میٹر میں دکھل دینے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں کشمیر کے لئے جو کرنا ہے ہم کر رہے ہیں اور اسی مدے پر پاکستان کی آوام بھی اب بھارت کے ساتھ کھڑی ہوتی نظر آ رہی ہیں پاکستان کے ایک یوٹیوبر ہے شویب چودھری انہوں نے پاکستانی جنتہ سے جب اس بات پر سوال کیا کہ بھارت پاکستان اور کشمیر پر ان کا کیا روک ہے تو ان کی جنتہ نے کہا اگر کشمیر کا بارڈر کھول دیا جائے تو کشمیر کا ایک بھی شخص پاکستان نہیں آئے گا کیونکہ آج کشمیر میں خوشحالی ہے وہی پاکستان میں چھوٹے چھوٹے گھروں میں پچیس ہزار سے لے کر چالیس ہزار تک بجلی کے بلا رہے ہیں پاکستان کی جنتہ مہنگائی سے تنگ ہے وہی پر ایک پچاس سال کے ویکتی نے بھی کہا کہ کشمیر ہمارا ہے ہی نہیں ہمارا ہوتا تو ہمارے پاس ہوتا پاکستانی شخص نے پیوکے کا بھی مدہ اٹھایا اس نے کہا کہ بھارت کے کشمیر سے پہلے پیوکے میں کام کرنے کی ضرورت ہے پیوکے تو چھوڑیے پاکستان کی حالت ایک دم خراب ہے پاکستان میں نیتہ کشمیر کے مدے پر صرف ووٹ لینے کے لیے کام کرتے ہیں ووٹ لینے کے بعد کشمیر کو بھول جاتے ہیں کیونکہ سب ہی کو اپنا پیٹ بھرنا ہے کسی بھی نیتہ کو پاکستان کی خوشحالے سے کوئی مطلب ہے ہی نہیں